نمسکر دوستوں کرائم تک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سپراتیم بینر جی اور آج ہم فالو اپ کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ ان دنوں قتل کی ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں جو واقعی بہت وچلت کرتی ہیں ایسے معاملے جس میں قاتل کسی کی جان لیتا ہے اور جان لینے کے بعد اس کی لاش کو کھرد برد کرنے کے لیے یعنی قتل کے ثبوت مٹانے کے لیے کسی بھی حد سے آگے نکل جاتا ہے کوئی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے کوئی اسے عبال دیتا ہے کوئی روست کرتا ہے کوئی کتنوں کو کھلا دیتا ہے تو اس طرح کی جب خبروں کا ایک دور سا چل نکلا ہے اور شردہ اور آفتاب کے کیس کے بعد جب اس طرح کے واقعے ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں تو آج میں فالو اپ میں ایک ایسے ہی کیس سٹڈی کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں جس میں نہ صرف ایک شخص کا قتل کیا گیا تھا بلکہ اس کی لاش کے تین سو ٹکڑے کیے گیا تھے لیکن جتنا بڑا قتل کا یہ معاملہ تھا جتنی بڑی یہ واردات تھی اس معاملے کی جو ملزم ہے اس کا چہرہ بھی اتنا ہی ہائی پروفائل اور شاکنگ تھا کیونکہ یہ کوئی معمولی ملزم نہیں بلکہ کنر فلم ایکٹریس تھی جو ممبئی میں بولیوڈ میں اپنے پاؤں جمانا چاہتی تھی جس پر قتل کا یہ الزام لگا تھا اور اس لڑکی کا نام ہے ماریا سوسائراج تو ماریا سوسائراج کو قتل کے اس سنسنی خیز معاملے میں سزا بھی ہوئی تھی وہ جیل بھی گئی لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد اسے ایک اچھی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے تھی مگر وڈم بنا یہ کہ جیل میں جانے کے بعد جرم کی دنیا میں اس کے قدم کچھ ایسے بہکے کہ پھر وہ بہکتا ہی چلے گئے وہ پھر کبھی واپس مکہ دھارہ میں نہیں لوٹ سکی آج کی تاریخ میں ماریا سوسائراج پر کروڑوں کی تھگی کا الزام ہے اور ایک دو نہیں کئی مقدمے اس پر درج ہیں اور ان مقدموں کی بدولت ماریا سوسائراج کو جیل بھی جانا پڑا تھا لیکن فیلحال وہ زمانت پر ہے تو ماریا سوسائراج کا جو پریزنٹ سٹیٹس ہے اس وقت وہ کہاں پر ہے کیا کر رہی ہے کتنے معاملے اس پر ہیں اس کے بارے میں تو میں آپ سب کو بتاؤں گا ہی لیکن ماریا سوسائراج جس گھٹنا کی وجہ سے سب سے زیادہ چرچے میں آئی آئیے اس گھٹنا کے بارے میں جلدی سے آپ لوگوں کو ایک ریکیپ دیتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ سب نے نیراج گروور مردر کے اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا جن لوگوں نے نہیں سنا ہے یہ ریکیپ ان کے لیے تو ہے ہی اور جنہوں نے سنا ہے ان کو پوری کہانی نقشل میں اگر میں بتاؤں گا تو تھوڑی ان کی بھی یادداشت جو ہے یا آپ یہ کہیں کہ یادداشت کا ایک بار ریویزن ہو جائے گا ایک بار دوبارہ سے ان کو پوری بات یاد آ جائے گی نیراج گروور جو ہے ایک ٹیلیویزن ایگزیکیوٹیو تھے اور وہ ممبئی میں ہی آپریٹ کرتے تھے ممبئی میں رہتے تھے کنڑا فلم ایکٹریس ماریا سوسائراج جو ہے وہ اپنا کریئر ممبئی میں بنانے کے ارادے سے بولیوڈ میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے ارادے سے بنگلورو سے کنڑا ایکٹریس جو ہے ماریا وہ آئی تھی ممبئی اور یہ ہے سال دوہزار آٹھ کی بات تو ماریا ممبئی آئی اور ممبئی آنے کے بعد نیراج گروور سے کام کے سلسلے میں ماریا کا ملنا جلنا ہوا اور ملنا جلنا کچھ ایسے ہوا کہ نیراج کے ساتھ ماریا کی دھیرے دھیرے نزدیکیاں بڑھنے لگی دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے لیکن کہانی میں اصلی ٹویسٹ تب آیا ہے جب ماریا کے آپ منگیتر کہلیں یا بائی فینڈ کہلیں جس کے ساتھ آلڑی ماریا ایک ریلیشنشپ میں تھی اسے اس گھٹنا کے بارے میں پتا چلا اس شخص کا نام ہے ایمل جیروم میتھیو ایمل جیروم میتھیو کو جب یہ پتا چلا کہ اس کی منگیتر اس کی فیانسی ایک دوسرے آدمی کے ساتھ کلوز ریلیشنشپ میں ہے تو ظاہر سے بات ہے میتھیو کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی اور وہ لگاتار ماریا کو ایسا کرنے سے روک رہا تھا لیکن ماریا کا یہ مہتوکانکشہ تھا مہتوکانکشہ تھی یا کوئی اور بات تھی یہ تو بہتر ماریا ہی بتا سکتی ہے اس کے اور نیرج کے بیچ کی جو دوستی ہے وہ رکی نہیں بلکہ لگاتار وقت کے ساتھ گہری ہوتی گئے اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے اس کے بعد آئی وہ خوفناک رات جس دن ماریا سوسائراج اور اس کے فیانسے ایمیل جیروم میتھیو کے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو گیا اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی نیرج گروور تھا جو ٹیلیویزن اور فلم انڈسٹری کا ایک 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 زیکوٹیو تھا اور نیرج گروور جو ہے اس کی ہاتھیا ہو گئی ہوا یہ کھی 6 مائی 2008 کی رات کو بیسکلی 6 مائی کی صبح ماریا نے ممبی میں ہی اپنا فلیٹ چینج کیا تھا وہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں شیفٹ ہوئی تھی اور چونکہ نیراج سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی تو اس نے نیراج سے ریکویسٹ کیا تھا کہ تھوڑا میری مدد کر دیجئے نیراج اس کی مدد کے لیے وہاں آیا بھی تھا دن بھر کا کام کرنے کے بعد نیراج کے لوٹنے کی باری تھی لیکن نیراج جو ہے رات کے وقت میں اس نے ماریا کے یہاں ہی سٹے کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بارے میں اتفاق سے جو ایمل میتھیو ہے جیروم ایمل میتھیو اس کو پتا چل گیا یعنی جو ماریا کا فیانسے ہے وہ تھا تو ممبئی سے باہر لیکن جب رات کو وہ بات کر رہا تھا ماریا سے تو اس وقت پیچھے سے نیراج گروور کی آواز جو ہے وہ سنائی پڑی اور اس کے ساتھ ہی ایمل جیروم میتھیو بہت زیادہ ناراض ہو گیا اتنا ناراض ہوا کہ وہ راتوں رات منگلورو سے پہنچا ممبئی اور ممبئی آنے کے بعد سیدھے پہنچا اپنی گل فرنڈ یا اپنی فیانسے جو بھی کہیں ماریا سوسائراج کے فلیٹ پر اور فلیٹ میں پہنچنے کے بعد بینگلورو نہیں معاف کیجئے کہ ایک کریکشن ہے کچھی کچھی سے وہ سیدھے پہنچا ممبئی اور ممبئی میں ماریا کے فلیٹ پر ماریا کے فلیٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو لڑکے اور ایک لڑکا اور لف ٹرائنگل کا معاملہ تو ایمل جیروم میتھیو نے گصے میں آ کر نیرج کی ہتیا کر دی نیرج کی ہتیا ہو جانے کے بعد ماریا کو اور ایمل جیروم میتھیو کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے ہاتھوں نے بہت بڑی گھٹنا ہو گئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ثبوت مٹانے کے لیے نیرج گروور کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع گئے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی یہ دوہزار آٹھ کی بات ہے اس منگیتر کی جوڑی نے مطلب جب اوڈ بی ہزمنڈ وائف نے اس کے بعد نیرج گروور کی لاش کے تین سو ٹکڑے کی اور ان ٹکڑوں کو جنگل میں لے جا کر جلا دیا ٹیٹ باڈی کو جتنا ہو سکتا تھا اپنے طور پر انہوں نے ڈسپوز افٹر دیا اس کے بعد جب نیرج گروور کے گھر والے پریشان ہوئے انہوں نے پولیس میں ریپورٹ نکھائی معاملے کے جانچ شروع ہوئی تو نیرج گروور کا شروعاتی چھانبین میں تفتیش میں کوئی پتا نہیں چل دا تھا لیکن دھیرے دھیرے پولیس جو ہے پریشر ماؤنٹ کر رہی تھی اور دھیرے دھیرے نیرج جب لاسٹ ٹائم میں ماریا کے ساتھ تھا اس بات کے ایویڈنسز دھیرے دھیرے ملنے لگے تھے پولیس کو اور تب ایک وقت ایسا آیا جب ماریا کو لگا کہ اسے خود ہی سامنے آ کر جو ہے پولیس کو آدھی سچائی کم سے کم بتانی چاہے کیونکہ پوری سچائی بتانا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں سیدھے جیل جانے والی بات تھی تو وہ آدھا سچ لے کر پولیس کے پاس پہنچی اور اس نے نیرج گروار کا جو موبائل پون ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا اور خود کو اس نے انوسنٹ بتایا لیکن جب اس معاملے کی چھانبین پولیس نے شروع کی اور پوچھتاچ نہ صرف ماریا سے بلکہ اس کے فیانسے سے بھی ہوئی ایمل جیروم میتھیو سے تو پھر پتا چلا کہ ان دونوں نے مل کر ہی نیرج کی ہتیا کی تھی اور نصف ہتیا کی تھی ہتیا کرنے کے بعد اس کی لاش کے تین سو ٹکڑے کر اسے جلا بھی دیا تھا پولیس نے ایک ایک کر کے ایویڈنسز گیدر کیے ثبوت جھٹائے اور ثبوت جھٹانے کے بعد دو ہزار آٹھ کی گھٹنا تھی دو ہزار گیارہ میں اس ہائی پروفائل مرڈر کیس میں عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا اور عدالت نے میتھیو کو جو ہے ثبوت مٹانے کے جرم میں دس سال کی سزا دی اور قتل کے معاملے میں تو سزا ہوئی ہی اس کے علاوہ جو ماریا سوسائراج ہے اسے تین سال کے قید کی سزا سنائی گئی اس طرح سے دیکھا جائے تو چونکہ ماریا ایکٹیولی مرڈر میں تو نہیں تھی مرڈر کے وقت وہاں موقع پر ضرور موجود تھی لیکن ثبوت مٹانے میں اس نے بہت اہم رول نبھایا تھا تو اس لئے اسے بھی سزا دی گئی اس کے بعد ماریا جیل چلی گئی اور جیل میں اس کو سزا بھی ہوئی بلکہ وہ سزا جو ہے پہلے ہی پوری کر چکی تھی کیونکہ اس قتل کے بعد جب تفتیش چل رہی تھی اسی دوران ماریا سوسائراج کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور جب تک کوٹ کا فیصلہ آیا ایک طرح سے اس کی سزا کی عوضی پوری ہو چکی تھی لیکن یہ تو نیرج گروور مرڈرکیس کی بات رہی جس سے ماریا سوسائراج کے بارے میں دنیا نے اور لوگوں نے زیادہ جانا ماریا سوسائراج اس سے پہلے ایک ادائیمان ایکٹریس تھی یعنی سٹرگلر تھی تو ظاہر ہے اتنا لوگ جانتے نہیں تھے لیکن جب لوگوں نے ماریا کے بارے میں جانا تو ایک نیگٹیو وجہ سے قتل اور قتل کے بعد اپنے ہی فرینڈ یا بائی فرینڈ جو بھی کہیں اس کے تین سو ٹکڑے کرنے کے سنسنی کھیز الزام کی وجہ سے سنسنی کھیز قصور کی وجہ سے اسے لوگوں نے جانا لیکن اس سے آگے بھی کہانی ہے کہانی اس سے آگے یہ ہے کہ ماریا جیل میں جانے کے بعد سدھرنے کی جگہ اور بگڑ گئی ماریا کے خلاف اس کے بعد ساتھ یا پھر اس سے بھی زیادہ تھگی دھوکھہ دھڑی کرمنل انٹیمیڈیشن چیٹنگ اس طرح کے معاملے درج ہوئے اور ماریا کے ساتھ دو اور لڑکیاں بھی اس طرح کے معاملوں میں کو ایکیوز بنائی گئی جن میں ایک کا نام ہے پارومیتہ چکرورتی اور ایک کا نام ہے انیتہ وید باٹھا بسیکلی یہ تین لڑکیوں کی ایک ایسی تکڑی تھی جو بھائی کھلا جیل میں الگ الگ معاملوں میں سزا کاٹتے ہوئے جن کی آپس میں دوستی ہو گئی تھی لیکن یہ دوستی کچھ ایسی ہوئی کہ جیل سے یہ جب باہر آئے باہر آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو تھگی اور جالسازی کے ذریعے جو ہے لوٹنا شروع کر دیا اور ایک ایک کر کے انہوں نے دسیوں لوگوں کو تھگا اور تھگی کی رقم بھی کوئی معمولی ہزار دو ہزار لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ نہیں بلکہ کرونوں کی تھی تقریبا 33 کروز 33 کروڑ کی تھگی کا الزام ماریا سوسائراج پارومیتہ چکرورتی اور انیتہ وید پاٹھا پر لگا یہ لوگ کرتے کیا تھے لوگوں کو کبھی لون دینالے کے نام پر کبھی کوئی کمپنی اسٹیبلش کرانے کے نام پر کبھی کوئی بڑا کام کرا دینے کے نام پر کبھی بروکنگ ایجنٹ کے طور پر کسی ڈیل کو کنڈکٹ کرا دینے کے نام پر یہ لوگ الگ الگ لوگوں سے ملتے تھے اور ان سے تھگی کیا کرتے تھے پارومیتہ نے اپنے آپ کو تو ایک بار پسچن منگال کے مخیمتی رہے بدھو دیب بھٹا چاریا کی بیٹی تک بتا دیا تھا اور اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو انٹرڈیوز کیا تھا اور پارومیتہ اور انیتہ وید پاٹک کے خلاب جو مقدمے درج ہیں اور سوسائی راج کے خلاب جو مقدمے درج ہیں ان مقدموں کی تحریر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جب اپنے آپ کو اپنے اڈبی کلائنٹ جن کا یہ شکار کرنے والی تھی جن میں یہ لوٹنے والی ہوتی تھی ان سے جو ہے یہ فائیو سٹار ہوتل میں ملا کرتے تھے اور ایک لیوش لائف جیتے تھے لمبی گاڑیوں میں چلتے تھے لوٹ کا پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا اور جب فائیو سٹار ہوتل میں کسی اڈبی پریسے یا اڈبی شکار جیسے ہم کہتے ہوں اس سے جب یہ ملتے تھے تو خود اس کو انوائٹ کرتے تھے اور اپنی جیب سے یہ بل چکاتے تھے تو اس طرح ان کا جو لائف سٹائل تھا اسے دیکھ کر کوئی بھی آدمی جب ان سے کوئی ڈیل کرنے کیلئے آتا تھا چاہے کوئی لون لینے کی بات ہو کوئی کمپنی اسٹیبلش کرنے کی بات ہو کہیں کوئی ٹور ٹیبل پیکیج کی بات ہو کسی بھی وجہ سے جب لوگ آتے تھے تو ان کے اورا میں ان کا جو جسے کہتے ہیں نا بول چال کی بھاشا میں ان کا جو بھوکال ہوتا تھا اس بھوکال میں یہ لوگ جو ہے اتنی بری طرح سے پھنس جاتے تھے کہ پھر وہ لٹ جانے کے بعد تھگی کا شکار ہونے کے بعد ہی ان کے چنگول سے بہا نکلتے تھے تو پارومیتہ چکرورتی اور انیتہ وید پاٹھک ان کے خلاف اور ماریا سوسائی راج ان تین لڑکیوں کی تکڑی کے بارے میں جو ہے پولیس کو پتا چلا ممبئے میں سپیشل ٹیم بنائی گئے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے اور ساتھ اور اس سے بھی زیادہ مقدمے ان کے خلاف درج ہوئے الگ الگ ماملوں میں ان پر پہلے سے مقدمے تو چلی رہے تھے یہ پارومیتہ اور انیتہ وید پاٹھک انہی ماملوں میں کئی بار جیل بھی گئے واپس زمانت پر باہر بھی آئے ان لوگوں پر بیل جمپ کرنے اور زمانت کی شرطوں کے اُلنگن کرنے کے بھی نظام لگے لیکن ماریا سوسائی راج کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں لیٹسٹ اپ ڈیٹ یا جانکاری یہ ہے کہ اس پر بھی اس طرح کے تمام ماملوں میں کاروائی ہوئی اور کاروائی چل رہی ہے کچھ ماملوں میں اسے زمانت مل چکی ہے فیلحال وہ باہر ہے لیکن ان ماملوں میں بھی وہ گرفتار کی گئی تھی تو یہ ہے ایک طرح سے اس پورے ماملے کا کرکس یا نیچوڑ ماریا سوسائی راج ان دنوں باہر ضرور ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ماریا کے خلاف ابھی کئی سارے مقدمے ہیں جو بہت سنگین گناہوں کے تو نہیں ہیں لیکن اگر آرکھک اپراد کے پوائنٹ ایویو سے بات کریں پیسو روپے پیسوں کے لوٹ اور ٹھگی کے پوائنٹ ایویو سے بات کریں تو ہاں یہ اپراد اپنے آپ میں کافی گم بھید ہیں تو اس طرح کے سیریس کیسز آب چیٹنگ جو ہے ماریا سوسائی راج پر درج ہے اور یہ کہانی یا آپ یوں کہیں کہ یہ فالو اپ سٹوری اپنے آپ میں یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ جرم کی دنیا کتنی خطرناک ہوتی ہے انسان چاہے انچاہے جب ایک بار اس دنیا میں پھنس جاتا ہے تو کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس جنجال سے باہر آ پاتے ہیں اور ایک اچھی زندگی جی پاتے ہیں ہم نے کرائم ریپورٹنگ کرتے ہوئے نجانی کتنے ایسے معاملے دیکھے ہیں جس میں کوئی لڑکا یا لڑکی کسی معمولی معاملے میں گرفتار ہو کر ایک بار جیل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ باہر آ کر سدھرنے کی جگہ بگڑ جاتا ہے جبکہ جیلوں کی پریپاٹی یا ویوس تھا یہ ہے کہ جیل جو ہے بسیکلی ایک ری فارم ہونز کی طرح کام کرتے ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ وہاں ہارڈکور کرمنل ہوتے ہیں پرانے پاپی جی سے ہم کہتے ہیں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو جب کوئی نیا نویلہ آدمی بھی جاتا ہے تو اسے لگتا ہے اسے جرم کا گلیمر جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے اور کئی بار اسے یہ بھی لگتا ہے کہ اب تو میں ایک طرح سے برینڈڈ ہو گیا ہوں یا ہو چکی ہوں میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو کیوں نہیں جرم کے راستے ہی آگے کی زندگی جی جائے تو بہت ساری لوگ یہ گلتیاں بھی کرتے ہیں اور ماریا سوسیراج کی کیس سٹڈی بھی کچھ چیزی سے ملتی جوتی ہے تو آج آج کی کہانی یہی تک لیکن جو پچھلی سٹوری میں نے آپ سب کو سنائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے چھتیزگر کی ایک ادھائی مان ٹی بی اینکر وہ رہیسے میں ہی طریقے سے کچھ سال پہلے گائب ہو گئی تھی اور اب اس کی لاش چھتیزگر میں ہی ملنے کی بات کہی جا رہی ہے پولیس اس کی لاش ڈھونڈنے میں لگی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو وہ کہانی سنائی تھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کچھ لوگوں کے نام اور کمنٹس میں پڑھنا چاہوں گا سچین یادو جی ہیں لوگ تھاپا جی ہیں کمل جیت کور کا کمنٹ آہ ہے بیجندر سنگھ جی ہیں شوہم بھاردواج روپا چرٹو پادھیائے سٹنڈ باج بلاغز انیتا داہیہ جی ہیں اور جسمیت کور جی ہیں اشوک پٹیل امیت بھگوے باغوے امیتہ باغوے انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے بہت بہت سواغت آپ کا مامونی بورگوہاں جی ریگولر کمنٹ کرتی ہیں انیتا راجپور جی ہیں اور جوگیش یادو جی ہیں انہوں نے بھی اپنی بات کہی ہے دی آمیر خان کے نام سے ایک سرجن ہے ان کی آئی ڈی ہے اور انہوں نے نائس پروگرام دکھا ہے بہت بہت سواغت آپ کا نانو رائے جی نے بھی اپنی بات رکھی ہے اور منیش کمار منڈوی جی انہوں نے بھی اپنی بات رکھی ہے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے آج تھوڑا وقت کی پابندی ہے میرے ساتھ لہٰذا میں اور زیادہ لوگوں کے نام نہیں پڑھ پا رہا ہوں کمنٹس نہیں لے پا رہا ہوں لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہر بات کہ جو بھی کمنٹ آپ کرتے ہیں انہیں میں پرسنلی ضرور پڑھتا ہوں اور اس میں سے میرے لیے جو میسج ہوتا ہے اس میسج کو میں آبیسلی ریسیو کرتا ہوں اور اگر کچھ عمل میں لانے والی چیز ہوتی ہے تو عمل میں بھی لانے کی کوشش کرتا ہوں تو آج فالو اپ کی یہ کہانی یا فالو اپ کا اپیسوڈ یہیں تک میں پھر حاضر ہوں گا اگلے ہفتے کسی اور نئی کہانی کے ساتھ کسی اور خبر کی تازہ ترین اپ ڈیٹڈ جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے پکڑ کر بیٹھا رکھا ہے تو بہت پیارے ہمارے تیم کے ممبر ہیں تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کیمرے کے پیچھے مسکرہ رہے ہیں تو ان کی طرف سے بھی میں اجازت لینا چاہوں گا اور اپنی اجازت تو لے ہی رہا ہوں اپنا بہت خیال رکھیں سرکشت رہیے جائے ہند جائے بھارت موسیقی